السلام علیکم دوستو آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں برطانیہ کے نئے وزیراعظم رشی سونک کا پاکستان سے کیا تعلق ہے اور رشی سونک کے لئے گجرانوالا اہم کیوں ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کنزرویٹو پارٹی کے رہنما رشی سونک برطانیہ کے پہلے ہندو وزیراعظم ہونے کے ساتھ اس منصب کو سنبالنے والے پہلے ایسے رہنما ہیں جن کے اباؤ اجداد کا تعلق پاکستان اور بھارت سے ہیں بیالی سالہ رشی سونک کے والدین پنجابی ہندو ہیں لیکن ان کے دادہ دادی پاکستان گجرانوالا میں پیدا ہوئے تھے دوستو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ برطانیہ کے نئے وزیراعظم بھارتی اور پاکستانی ہیں البتہ مذہبی اعتبار سے وہ ہندو ہیں رشی سونک کے دادہ رامداز 1935 کو کلرکی نوکری کے لیے گجرانوالا کو چھوڑ کر کینیا چلے گئے تھے ان کی بیوی یعنی رشی کی دادی اپنی ساس کے ساتھ دہلی گئیں اور پھر 1937 میں وہ بھی اپنے شوہر کے پاس نیروبی چلے گئیں رامداز اور سہاگ رانی کے چھے بچے تھے جن میں تین بیٹے اور تین بیٹیاں تھی رشی سونک کے والد یشویر سونک نیروبی میں 1949 میں پیدا ہوئے وہ 1967 میں برطانیہ کے شہر لیور پول آئے یونیورسٹی آف لیور پول سی میڈیکل کی تعلیم حاصل کی یشویر نے 1977 میں اوشا سے شادی کی تین سال بعد دونوں کے ہاں رشی سونک کی پیدایش ہوئے کی والدین نے اپنے ریٹائرمنٹ تک میڈیسن کا کام کیا جو کہ نہایت کام جاب رہا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے لیے ایم ایس اپ ڈیٹ باکس شکریہ